کہ انہی فاشسٹ عمرانی جتھوں نے دوہزار چودہ میں ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلیویجن پر بزور طاقت قبضہ کیا تھا توڑ پوڑ کی تھی کرونوں پر کے کیمرے جو ہیں وہ تباہ کیے تھے ایکوپنٹ تباہ کیا تھا یہی فاشسٹ عمرانی جتھا ڈنڈے لے کر اسلامباد پولیس پر بھی حملہ آور ہوا اور اسلامباد پولیس کے افسران کو ان کے جوانوں کو ہڈیاں توڑی زدو کوب کیا ہسپتال بھیجوایا اور یہی عمرانی جتھا بلڈوزر لے کر پارلیمان کی جنگلے پر حملہ آور ہوا اور یہی عمرانی جتھا تھا اس نی چوک میں جہاں اس جتھے کے سرغنہ نے ان کو سبل نافر مانی کی ہدایت کی تھی کہ بل جلا دو ہنڈی سے پیسہ بجواو وہی دھرنا تھا کہ فاشسٹ عمرانی جتھے کے سرغرہ نے تمام افسران کو دھمکیاں دی بعض کو تو بہت تشدد کی دھمکیاں دی اور وہ دھمکیاں بھی چند دن پہلے بھی آپ نے کال اور پرسوں بھی سنی ہیں وہی سے جہاں سے دو ہزار چودہ میں ہوا تھا لیکن جو بات زیادہ سامنے نہیں آئی کہ دو ہزار سولہ میں بھی اسی فاشسٹ عمرانی جتھے نے صوبائی حکومت کے وسائل کا بے دریخ غیر قانونی اور لوٹ مار کا استعمال کرتے ہوئے اسلامباد پر ایک حملہ کیا تھا اکتوبر دو ہزار سولہ کے آخر میں اور وہ حملہ ہم نے پسپا کیا آج پھر وہی معاملہ درپیش ہے امکان یہی ہے کہ ایک بار پھر صوبائی حکومت کے مالی وسائل بھی اور دوسرے جو لاو انفورسمنٹ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو وسائل ہیں انہیں استعمال کرتے ہوئے یہ فاشسٹ عمرانی جتھا ایک بار پھر اسلامباد پر اور آئینی حکومت پر حملہ آور ہوگا اب مہدرم حضرات ہمارے سامنے ایسے معاملات سے نمٹنے کے لیے جو رہبر گائیڈ لائنز موجود ہیں وہ دوزار انیس میں جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا ایک فیصلہ ہے فیض آباد کے دھرنے میں اس دھرنے میں چار چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں پھر میں سینیٹر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنی بات کریں پہلی بات یہ ہے کہ فاضل جسٹس صاحبان نے یہ بڑی سراحت سے کہا کہ آئین میں دیا گیا اجتماع کا حق آئینی حکومت کو گرانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا میں پھر دھورا دیتا ہوں کہ آئین میں درج شہریوں کو اجتماع کا جو حق دیا گیا ہے وہ آئینی حکومت کو گرانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا اور جسٹس صاحبان اس سے ایک قدم آگے گئے انہوں نے کہا کہ یہ اجتماع کا حق کسی انقلاب جتھا بندی اور شورش کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا انگریزی میں یہ کہا گیا یہ جو انسریکشن کا لفظ ہے جس سے آپ مسلح جتھا بندی کہہ سکتے ہیں یہ وہی لفظ ہے جو چھے جنوری دوہزار اکیس کو جب واشنگٹن میں ایک ایسے ہی ٹرمپی فاشسٹ جتھے نے ان کے پارلیمان پر حملہ ور ہوا تھا تو اس کے لیے استعمال کیا گیا یہی لفظ جو ہے دوسری بات جو انہوں نے کی اس فیضاباد دھرنے کی کیس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سڑکوں کو نہ ہی کیمپنگ گراؤنڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی غیر مہینہ مدد کے لیے وہاں اشتماع کیا جا سکتا ہے سڑکیں گاڑیوں اور رہگیروں کے استعمال کے لیے ہیں اور جو ان کا حق ہے کہ وہ ان کے اوپر آزادانہ نقل و حرکت کر سکیں تیسری بات جو جسٹس جو صاحبان نے کی وہ یہ تھی کہ یہ جو اشتماع کا حق دی اب یہاں اس پہ ہم بات کریں گے کہ بار بار کہتے ہیں احتجاج ہمارا حق ہے احتجاج ہمارا حق ہے احتجاج کا حق آئین میں درج نہیں ہے آئین میں اظہار رائے کی آزادی ہے اور اشتماع کا حق دیا گیا انہیں کہا کہ یہ جو اشتماع کا حق ہے اور احتجاج ہے اس کو دوسرے شہریوں کے حقوق کو کچلنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ان کے کاروبار ان کے روزگار ان کی زندگیوں کو روکنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا اور چوتھی بات جو کی اس ججمنٹ میں فروری دوہزار انیس میں یہ فیصلہ آیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی پارٹی ہیٹرڈ اور کنٹیمٹ نفرت اور حکارت اور یہ کوشش کرتی ہے کہ حکومتوں کے خلاف تشدد استعمال کیا جائے تو جج ساہبان نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے کہ یہ پھر سیڈشن کے آئینی بغاوت کے زمنے میں آئے گا تو ہمارے سامنے یہی نصب الائن ہے اور جو رہبر گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ فیصلہ ہے جو اس دنائے تھا تو لہٰذا ہم نے اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فاشسٹ عمرانی جتے کے ساتھ کوئی مسالحت نہیں ہوگی پارلیمنٹ پر لانت بھیجنے والوں سے مسالحت نہیں ہوگی محترم حضرات صحافیوں پر گولیاں چلا کر تھٹھا اڑانے والوں سے مسالحت نہیں ہوگی صحافیوں کو اغوا کر کے ان کا مزاک اڑانے والوں سے مسالحت نہیں ہوگی آپوزشن رہنماؤں پر جالی کیس اور ان پر ظالمانہ تشدد اور قید کرنے والوں کے ساتھ مفامت نہیں ہوگی لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے واپس لانے والوں سے مسالحت نہیں ہوگی غریب کے مو سے نوالہ اور بچے سے روزگار چھیننے والوں سے مسالحت نہیں ہوگی حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والوں سے مسالحت نہیں ہوگی خواتین کے پر جملے کسنے والے اور ان کی بے حرمتی کرنے والوں سے مسالحت نہیں ہوگی تو یہ اس حکومت کا واضح موقف ہے جو ایک وسیع البنیاد جمہوری پاکستان کے چاروں صوبوں کی جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے کہ فساد حکومت آئینی حق نہیں ہے فتنہ پھیلانا قانونی حق نہیں ہے انتشار پھیلانا جمہوری حق نہیں ہے اور انہیں رہور گائیڈ لائن پر چل کر آج انشاءاللہ ہم اس فاشسٹ امرانی جتھے کی جو ایک دبعہ پھر حملہور ہے آئینی حکومت پر اسلامباد کے شہریوں پر یہ ہمارا عظم ہے کہ ہم آئینی حکومت کا دفاع کریں گے اور اسلامباد کے شہریوں کی جان مال ان کے بچوں کی زندگیاں اور ان کے کاروبار اور روزگار کی حفاظت کریں گے بہت شکریہ دفعہ بہت شکریہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ہر فرد کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائے گا اور یہ آئینی حق ہے میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ہر شخص کے پاس ہر سیاسی جماعت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ احتجاج کرے یہ ان کا آئینی حق ہے یہ انہیں ملنا چاہیے لیکن سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا قتل و غیرت کرنا بھی آپ کا آئینی حق ہے کیا گھراؤ جھلاو کرنا وہ بھی آپ کا آئینی حق ہے کیا لوگوں کی پروپٹیز اور لوگوں کی زندگی سے کھیلنا بھی آپ کا آئینی حق ہے یہ میں آپ کے سامنے کیوں سوالات رکھ رہا ہوں یہ سوالات میں آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ پچھلے ایک دو ہفتے سے جو تقاریر ہو رہی ہیں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں ان کے دیگر جو رہنما ہیں ان کی سیاسی جماعت کے انہوں نے کی ہیں ذرا ان کا آپ اس کی سمری جو ہے وہ ذرا پڑھ دیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جب وہ یہ خود اپنے موں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ احتجاج خونی ہے تو کیا یہ حق ان کا رہ جاتا ہے کہ وہ سڑک کے اوپر آئیں اور خون بہائیں اس کے باوجود اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب اور ان کے تمام جو رفقہ ہیں اور ان کے جو لیڈران ہیں وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ خونی ہے یہ انقلابی ہے یہ خونی ہے تو ہم نے یہی جانا کہ یہ تو گیدر دھب کی ہے ایسی باتیں تو پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں اور ایسی باتیں سیاسی زبان کے اندر ہوئی جاتی ہیں تو ہمارے گمان میں یہی آیا کہ جو خونی 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 بار بار کر رہے ہیں یہ ایک سیاسی بیان بازی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے روز جلسہ کیا ملک کے طول و عرض میں روز امران خان صاحب نے جلسہ کیا روز اس کی کوریج ہوئی کسی نے ان کو نہیں روکا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے کہا کہ یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے ہمارا بھی حق ہے ان کا بھی حق ہے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں اور انہوں نے کیے روز ہم نے ان کو روکا بھی نہیں کسی کو کوریج سے بھی نہیں روکا اور گھنٹوں گھنٹوں ان کی کوریج ہوتی رہی کسی نے نہیں کہا کہ اس نام کا جو بندہ ہوگا کہ جس کا نام محمد نواز شریف ہوگا یا مریم نواز ہوگا اس کا نام نہیں لیا جا سکتا اس کو بیپ کر دو اس کے کلپ نہیں کسی نے نہیں کہا کہ جس کا نام امران خان ہوگا یا جس کا کوئی بھی اور نام کسی نے نہیں کہا سب نے کہا کہ آپ کا حق ہے آپ آگے بڑھئے تو پھر ہمیں دوسری خبر ملی خونی کے حوالے سے کچھ ہماری انٹیلیجنس کی رپورٹس آئیں جس میں کہا گیا کہ اسلہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اسلہ اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو احتجاج جس کی آج کال دی گئی تھی اس میں اسلہ استعمال ہو اس میں گولیاں چلیں اس میں لوگوں کا خون بہے ملک کے اندر اینار کی پھیلے کیونکہ خان صاحب کو یہ جو جو ان کے زمانے کا آئینی حق تھا ان کے پاس وزیر آزم رہنے کا وہ تو آئینی تھا اب ایک آئینی طریقہ ایک آر سے اگر ان کو ہٹایا گیا ہے اور نئے وزیر آزم آئے تو ان پہ ایک کے پاس جو حق ہے آئینی طور پہ ملک کو آگے بڑھانے کا ترقی کی طرف لے کے جانے کا وہ ان کے گمان میں نہیں آتا وہ سمجھتے ہیں غیر آئینی ہے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ رپورٹس آئیں ہیں جس میں کہا گیا کہ اس لائے کٹھا کیا جا رہا ہے اور قتل و غارت ہوگی اور کون بہے گا تو آپ اس کو روکیں تو ابھی بہت سے دوستوں نے یہ کہا کہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ بھی تو ایسی ہی خبریں دیتے ہیں ہر دفعہ جب کچھ ایسا کوئی آنا لگتا ہے تو وہ شاید اپنی بچانے کے لیے اپنے آپ کو ائر کور دینے کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ بھائی جان یہ وہ خود کہہ رہا ہے خونی دوسرا انٹیلیجنس کی رپورٹ آ رہی کہ خونی اور ہم نے پھر بھی کہا چلیے آپ تحقیق کریں اس کو آگے بڑھائیں مگر چلنے دیں تو پھر تیسری چیز یہ ہوئی کہ وہ جو انٹیلیجنس کی رپورٹس آئیں اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کی ڈور نوکنگ کی گئی کہ بھائی آپ آئیے تشریف لائیے اور بتائیے یہ ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں یہ سامنے آنی چاہیے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک بچارہ کانسٹیبل جس کے پانچ بچے ہیں ایک شیرخار کچھ مہینے کا بچہ ہے وہ موڈل تاؤن لاہور گیا اور چھت پیسے اسی گھر کے مکین جو لوگ ہیں انہوں نے گولی ماری اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا شہید کر دیا یہ بھی اتفاق ہے یہ تو اتفاق ہوا کہ آپ نے خونی کہا یہ بھی چلیے ہم نے مانگ لیا کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی جیسا کہ ہمیشہ انٹیلیجنس کی رپورٹ ہوتی ہے مگر جس شخص نے چھت پہ چڑھ کے گولی ماری اور جہاں بہق کیا شہید کیا ایک پولیس افسر کو یہ بھی اتفاق تھا چلیے اس کو بھی چھوڑا تو یہ جو ریڈ ہوئی ہے لاہور میں جو بھی غالباً اس اس پی وہ جو سینئر پولیس افسر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ تمام اسلح جو جنرل سیکیٹری کے گھر سے مبینہ طور پر برامد ہوا ہے جس میں آٹومیٹک گنز ہیں وہ بندوقیں جو افغانستان میں استعمال ہوتی ہیں جنگ کرنے کے لیے کلشن کوفیں اور آٹومیٹک جو مشین گنز ہوتی ہیں وہ جو گنز برامد ہوئی ہیں اور وہ جو پیٹیوں میں بھر کے گولیاں ساتھ رکھی ہوئی تھے جو مبینہ طور پر برامد ہوئی ہیں جس پہ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے تو مجھے یہ بتائیے میں آپ سے اور آپ کے توسط سے عوام سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اس کی موت شہادت بھی ایک اتفاق تھا جس کو اوورلک کرنا چاہیے اور یہ جو اسلح برامد ہو رہا ہے یہ بھی ایک اتفاق تھا تو یہ کتنے اتفاقات ہوں گے تو ہمیں یقین آئے گا کہ یہ تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے یہ فساد پھیلایا جا رہا ہے یہ تمام اتفاقات ہیں کل جب اپنے حقوق کے لیے ہم جن کے لیے خود جن کے چیمپئن ہیں جب عدالت میں عدالت عالیہ میں جب پی ٹی آئے گئی تو انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا ابھی آپ کے سامنے ہمارے معزز انجینئر قرم دستگیر صاحب نے آپ کی یاد دہانی کروائی کہ جب ملک کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ریڈیو اور ٹی وی پہ قبضہ کر کے وکٹری کا نشان بناتا ہے آپ کو وہ وکٹری کے نشان سب نے دیکھے سب نے دیکھا کہ کیسے یہاں پہ جتھے آئے انہوں نے پی ٹی وی پہ قبضہ کر کے باہر نکل کے وکٹری کے نشان بنائے وہ یاد ہے پارلیمان جو اس ملک کے آئین کی حفاظت کرتا ہے آپ کو یاد ہے کیسے ٹرک لگا کے ان کی دیواریں توڑی گئیں ان پہ قبضہ کیا گیا سپریم کورٹ جہاں پہ ایڈیوڈیکیشن ہوتی ہے دیکھیں آپ نے وہ وقت دیکھا جب معزز جج جو تھے پیچھے کچھے راستے سے آتے تھے کیونکہ آگے راستے بند کر دیئے گئے تھے چار دن ملک کا سیکیٹیریٹ بند کر دیا گیا ملک میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا نہ صحت کا نظام چل سکتا تھا نہ تعلیم کا نظام چل سکتا تھا نہ تیل کی فرامی ہو یاد ہے سب کچھ تو جب اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کال عدالت نے پوچھا کہ آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں کہ آپ پر امن احتجاج کرنے آ رہے ہیں تو نہیں لکھ کے دیا گیا عدالت نے مانگا عدالت میں پیٹیشن کی گئی عدالت نے کہا ہم اس پیٹیشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ یہ لکھ کے دے دیں کہ یہ احتجاج پر امن ہے تو جنرل سیکٹری صاحب پی ٹی آئی کے نے وہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے دینے سے کہ یہ احتجاج پر امن ہے انکار کر دیا انہوں نے انکار کر دیا پہلے کہا خونی ہے پھر آئی انٹیلیجنس ریپورٹ پھر مرا پولیس افسر شہید ہوا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پھر اسلح پکڑا گیا اب بھی یہ احتجاج ہے اب بھی یہ آئینی حق ہے کتنی لاشیں گریں گی تو ہمیں فرق پتا چلے گا آئینی حق میں اور فساد میں کیا ہوگا وہ وقت کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح اسلح بردار جتھیں آئیں اور پاکستانی ریاست کو لے اڑیں تو کسی بھی جتھے کو کوئی کیسے روکے گا ایسے تو بہت جتھیں ہیں یہ وحشت تو آپ نے افغانستان میں بھی دیکھی اور دیگر ممالک میں بھی دیکھی ہے جہاں پہ جتھے آتے ہیں ہاتھوں میں بندوقیں لیے جس کے پاس زیادہ بندوق ہو جس کے پاس زیادہ بڑا جتھہ ہو وہ حکومت لے اڑتا ہے ریاست کو لے اڑتا ہے تو اس وقت جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ اقدامات اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکے اس وقت جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ریاست کو مضبوط کیا جائے اور جتھوں کی نظر نہ کیا جائے اور یہ حوصلہ کسی میں نہ رہے کہ وہ ڈنڈے جتھے بندوقیں لے کر اسلام آباد آئے گا اور آپ کے حقوق آپ کی زندگی آپ کی پروپرٹیز کو لے اوڑے گا اس وجہ سے یہ تمام چیزیں اس وقت کی جا رہی ہیں حفظ مات اقدم کی جا رہی ہیں ملک میں فساد جو ہے اس کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں اور ہمیں ہماری یہ خواہش ہوگی کہ عمران خان صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ٹرائل عدلیہ کا ہے نہیں بھائی یہ ٹرائل عدلیہ کا نہیں عدلیہ تو ٹرائل کرتی ہے عمران خان صاحب نے کل کہا کہ یہ عدلیہ کا ٹرائل ہے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک سیاسی ورکر ہیں ہماری طرح عدلیہ کا ٹرائل نہیں ہے عدلیہ ٹرائل کرتی ہے کل عدلیہ نے ٹرائل میں پوچھا کہ یہ پورم ہے آپ نے کہا نہیں